کہانی کی شروعات میں ہم اس رامے کی فیمیل لیڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام شاو شاو ہے ویسے تو اس لڑکی کی عمر ستائیس سال ہے پر اب اچانک سے اس کی عمر سترہ سال ہو گئی کیسے ہوئی کیوں ہوئی آگے دیکھتے ہیں نا پریزن ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاو شاو کی لائف اتل پتل ہے نو سے پانچ والی لائف چل رہی ہے ٹائم نکال پانا کافی مشکل ہے شاو شاو اور اس کی فرینڈ سکول ری یونین کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ دونوں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کون سا ڈریس پہننا چاہیے شاو شاو کہنے لگتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ شویاں گھر لوٹ آیا ہے پر اسے پاتی شاٹی دینے کی کیا ضرورت ہے فرینڈ کہتی ہے کہ ہاں پر بہت ٹائم ہو گیا ہم اپنے کلاس میٹ سے نہیں ملے یہ اچھا موقع ہے ان سے ملنے کا تو پھر چلتے ہیں نا شاو شاو تم بھی نا میں تو سب کچھ جانتی ہوں اسکول ٹائم پہ کون کیمرہ لے کے شویاں کے پیچھے بھیرا کرتی تھی تم چوری چھپکے سے اس کی فوٹوز اور ویڈیوز بنایا کرتی تھی نا اپنے آپ کو دھوکہ مت دو ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب شاو شاو گھر واپس آتی ہے تو وہ اس کیمرہ کو پیار سے دیکھنے لگتی ہے اور دیکھے بھی کیوں نا اسی کیمرے میں شویاں کی یادیں جو سٹور ہوئی پڑی ہیں مطلب صاف ہے ہینسم بوئی شویاں اس کا کرش ہوا کرتا تھا پر افسوس کی بات یہ ہے کہ تب ان کی لف سٹوری پوری تو بہت دور کی بات ہے آگے بھی نہیں بڑھ پائی تھی شاید پہلے آپ پہلے آپ کے چکر میں یہ دونوں کووارا کوواری رہ گئے خیر آگے دیکھتے ہیں آج راہ شویاں کی وردے پارٹی ہونے جا رہی ہے سبھی کلاس میٹس انوائٹڈ ہیں شو شو بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہائے ہائے اس کی پھوٹی قسمت اس نے وہی ڈریس پہنا ہے جو یہاں کی ویٹرس نے بھی پہن رکھا ہے سب کے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی بھی ویٹرس ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھ لے اسے جلدی سے اپنا ڈریس چینج کرنا پڑے گا پھر کیا وہ چینجنگ روم میں چلی جاتی ہے وہاں پہ موجود کچھ لڑکیاں کہنے لگتی ہیں کہ آج رات کافی لڑکیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں کیونکہ مینگ شو شویاں کی اوفیشل گورفن جو بننے والی ہے یہ بات سنتے ہی شاو شاو کا دل ٹوٹ سا گیا ہے اب یہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں واپس جانا ہوگا شاو شاو اپنی فرینڈ کو کال کر کے اس سے کہتی ہے کہ پلیس تم میرا وہ گفت جو ٹیبل پہ رکھا ہے اسے واپس لے آؤ اس کی فرینڈ وہاں پہ جاتی تو ہے پر اسے وہ گفت بیگ نہیں ملتا یہ تو اچھا نہیں ہوا اب تو شاو شاو کو ہی وہاں پہ جانا ہوگا نہیں گئی تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا وہ اوپر جاتی ہے اور چوری چھپکے سے گفت بیگ اٹھا کے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگتی ہے ارے نہیں لو چین نے اسے دیکھ لیا وہ کہتا ہے کہ اوے چورنی ذرا رکھ تو سہی اتنی جلدی بھی کیا ہے آوہ شاو شاو تو فز گئی اب اسے اپنا مکڑا دکھانا ہی پڑے گا جب یہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو سب ہی اسے پہچان لیتے ہیں شاو شاو کی نظر شو یونگ پہ پڑتی ہے دونوں ایک دوسرے کو ہیلو ہائی بولتے ہیں شیطان لو چین شاو شاو سے کہنے لگتا ہے کہ ہم دیکھوں تو سہی کہ آخر اس بیگ میں ہے کیا ارے واہ یہ تو وہی کیمرہ ہے نا جو تم سکول ٹائم میں لے کے پھرتی تھی اس سے پہلے کہ لو چین کیمرہ آن کر کے دیکھے شاو شاو کو اسے روکنا ہوگا وہ یہی کرنے لگتی ہے پر افسوس صرف ہو کے نیچے گر پڑتی ہے گری تو گری پر عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ لڑکی دس سال پیچھے چلی آئی بولے تو بیک ٹو دی پاسٹ شاو شاو سوچتے لگتی ہے کہ یہ میں کہاں پیار ٹپ کی کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں ہائے ہائے سپنے میں بھی سکول آنا ضروری تھا یہاں کی یادیں کچھ اچھی نہیں گزری تبھی مانیٹر شو یانگ اس کے پاس آتا ہے اور وہ شاو شاو سے ویڈیو کیسے لے کے اس سے کہتا ہے کہ میں جا کے یہ دیکھ آتا ہوں جب یہ بندہ جانے لگتا ہے تو شاو شاو اسے فالو کرنے لگتی ہے چلو کوئی بات نہیں سپنا ہی تو ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں شاید پھر کبھی موقع نہ مل پائے یہ رومانٹک نظارہ دیکھنے کے بعد سب ہی کلاس میٹس حیران سے ہو گئے ہیں ارے نہیں ٹیچر نے دیکھ لیا اب ان کی خیر نہیں شاو شاو سوچتی ہے کہ بہت ہوا اب مجھے نین سے اٹھنا ہوگا آئیڈیا کھڑکی سے جمپ مار دیتی ہوں میں خود بخود نین سے اٹھ پڑوں گی شکر ہے کہ فرسٹ فلورٹ سے کودی ورنہ اس کی آنکھ اوپر جا کر کھلتی خیر جو ہوا سو ہوا اٹینشن کی کوئی بات نہیں اسے معمولی سے چوٹے آئی ہیں اب جا کے اس لڑکی کو احساس ہونے لگا ہے کہ یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے مانیڈر شو یانگ اسے دیکھنے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بہت ٹائم گزار لیا چلو واپس کلاس میں یہ بات سنتے ہی وہ کہنے لگتی ہے کہ اوئی بابا میری ٹاغ میں تو بہت درد ہونے لگا ہے میں چل بھی نہیں پا رہی کہیں میں اپائش تو نہیں ہو گئی اب میرا کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ اچھا بابا ٹھیک ہے پڑی رہو یہاں پہ پر یہ تو بتاؤ کہ تم نے کوریڈور میں وہ عجیب سی حرکت کیوں کی تھی مجھے اس کا جواب چاہیے وہ کہتی ہے کہ چھوڑو اس بات کو میں پہلے سے کافی ٹینشن میں ہوں اگر حساب برابر کرنا ہے تو تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا یہ بات سنتے ہی شویانگ چپسا ہو گیا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں بعد میں شاو شاو سوچنے لگتی ہے کہ میں آخر فیوچر میں کیسے واپس جا سکتی ہوں ہاں یاد آیا وہ کیمرہ وہی تو اصل وجہ ہے یہاں آنے کی پتا چل گیا مجھے اپنے پرانے گھر جانا ہوگا پر جاننے سے پہلے شویانگ کو گوڈ بائی تو کرنا پڑے گا شویانگ تم اپنا خیال رکھنا بائی بائی اب مجھے جانا ہوگا اتنی بھی کیا جلدی ہے ٹائم ٹیول کا پھندہ تمہیں اتنی آسانی سے واپس جانے نہیں دے گا سین چینج یہ لڑکی تو پھر سے سکول میں آٹپ کی اب اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے تھوڑا سبر کرو بتا دوں گی پانچ دن گزر گئے افسوس کی بات یہ ہے کہ شو شو سکول میں ہی بھسی ہوئی ہے وہ یہاں سے باہر نہیں جا پا رہی اس کی آتما یہی پہ بھٹک رہی ہے آخر کیوں بتاتی ہوں سنو سب دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی شو 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 شویانگ سے دور ہوتی ہے تو ٹائم سکیپ ہو جاتا ہے اب اس مسئیبت سے بچنے کا ایک ہی سولیوشن ہے شویانگ کو اس کے آس پاس رہنا چاہیے دونوں اگر ایک دوسرے سے دور ہوئے تو ٹائم سکیپ ہو جائے گا اب جا کے شو شو کو یہ بات سمجھ آئی وہ سوچنے لگتی ہے کہ تو شویانگ ہی واپس جانے کی کی ہے اب میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اسکول کے بعد وہ شویانگ کو اپنے گھر لے جاتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بکس دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں وہ کہتی ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے تم یہاں پہ مزے سے بیٹھو میں بکس ڈھونڈ کے لاتی ہوں اس سے پہلے کہ ٹائم سکیپ ہو مجھے جلدی سے وہ کیمرہ ڈھونڈنا ہوگا مل گیا مل گیا تین دو ایک میں تو چلی واپس کچھ نہیں ہوا میں جہاں پہ تھی وہی پہ ہوں ہائے میری پھوٹی قسمت اب میں کیسے واپس جاؤں کیا میری آتما اور شویانگ کے آس پاس ہی بھٹکتی رہے گی کیا میری قسمت میں یہی لکھا ہے یہ سوچنے میں مصروف ہے اور شویانگ وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی ٹائم سکیپ اور سین چینج ہو گیا ارے واہ یہ لڑکی تو اچھی جگہ پیار ٹپکی اس کے ہاتھ میں تو پینکیک ہے پہلے پیٹ پوچھا پھر کام دو جا ہائے جب قسمت خراب ہو تو اونٹ کے اوپر بیٹھے بندے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے شویانگ وہاں سے چلا آیا پھر اسے ٹائم سکیپ اور سین چینج ہو گیا بیچاری سکون سے پینکیک بھی نہیں کھا پائی نیکس سین بھی کافی مزیدار ہے کلاس میر شاہ شاہ سے کہتے ہیں کہ تم تو اس گیم میں نمبر ون ہو ہمیں یہ لیول پار کر کے دو شاہ شاہ ایکسائیڈٹ ہو کے کھیلنے لگتی ہے تبھی شویانگ کلاس سے باہر جاتا ہے ٹائم سکیپ سین چینج شاہ شاہ بہت گصہ ہو کے سوچنے لگتی ہے کہ یہ قسطوں والی لائف نہیں چلے گی میں ایسے نہیں جی سکتی مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا پر ٹینشن والی بات یہ ہے کہ میں ہر وقت اس کھڑوس کے آس پاس نہیں رہ سکتی کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آئیڈیا کیا ہوگا اگر اسے پیار کا بخار ہو جائے مطلب کہ وہ مجھ پہ فدا ہو جائے پھر وہ مجھ سے دون نہیں جا پائے گا ہم ساتھ میں ٹائم سپین کریں گے میری زندگی سیٹ ہو جائے گی ہم اب مجھے یہی کرنا ہوگا اس کور سے گھر واپس جاتے ہوئے شاہ شاہ شویانگ سے کہنے لگتی ہے کہ سن لڑکے میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں آئی لاب یو کیا تم میرے حسن میں گرفتار ہونا چاہوگے شو یانگ کہتا ہے کہ اوہ لڑکی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا جا کے اپنا علاج کرواؤ شو یانگ نے تو اسے ریجیٹ کر دیا پر شاو شاو اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کرنے والی اس کی لائف اب شو یانگ سے جڑی ہے نارمل زندگی جینی ہے تو اسے پتانا ہی پڑھیں گا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سکول میں نیو سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے روایات کے مطابق سب ہی سٹورنٹ سیٹس کی عدلہ بدلی کریں گے شاو شاو دعا مانگنے لگتی ہے کہ اے خدا اس کے پاس بٹھا یہ پوسیبل نہیں تو اس کے آجو باجو ہی بٹھا دے افسوس اس کے یہ دعا قبول نہیں ہوتی کوئی بات نہیں اب پلان بی پہ کام کرنا پڑے گا شاو شاو اے کلاس میٹس سے مل کے اسے منتے کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اسے اپنی سیٹ ادھار پہ دے دے کچھ پانے کے لیے کچھ کھوڑنا تو پڑے گا ڈیل فائنل ہو گئی نیکسٹ میسٹر آنے تک شاو شاو اس کلاس میٹ کی اسسسٹنٹ بن کے رہے گی اور اس کا ہر کام کرے گی مشن سکسیسفل ہوا شاو شاو شویاں کے باجو میں آ بیٹھی وہ اسے کہتی ہے کہ سن لڑکے میں اب سے تیری ڈیسک میٹ ہوں سو میری رسپیکٹ اور کیر کرنا مد بولنا سمجھے اس کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا پر شاو شاو کی لائف ابھی بھی اجڑی ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے گلاس میٹ کی کولی جو بنی ہوئی ہے وہی جس سے سیٹ ایکسچینج کی تھی اس کی زلالت بھری لائف دیکھنے کے بعد شویاں سے کہتا ہے کہ لڑکی اتنا سب کرنے کی کیا ضرور تھی ڈیکس میٹ بننے کا کیا فائدہ ہوا اس کی یہ بات سننے کے بعد شاو شاو سوچنے لگتی ہے کہ اللو کے پٹھے یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں تم نہیں سمجھوگے اسی شام جب یہ دونوں سمندر کنارے سے گزرتے ہوئے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی شاو شاو شویاں سے کہتی ہے کہ سن لڑکے میں ستائیس سال کی تھی ٹائم ٹاول کرنے کے بعد اب میں سترہ کی ہو گئی ہوں میں جب بھی تمہارے آس پاس رہتی ہوں تو میری زندگی نارمل گزرتی ہے تم اسے تھوڑا بھی دور چلے جاتے ہو تو میرا ٹائم سکپ ہو جاتا ہے یہ میری مجبوری ہے کہ تمہارے آس پاس رہنا ضروری ہے آئے خوب تم سمجھ گئے ہوگے یہ بات سن کے شویاں کہتا ہے کہ لڑکی تمہیں آرام کی ضرورت ہے نیند پوری کر لو دماغ سیٹ ہو جائے گا اب میں چلتا ہوں بائی شاو شاو سوچنے لگتی ہے کہ اب میں کیا کروں یہ لڑکا میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا جاؤں تو کہاں جاؤں نیسے شویاں شاو شاو سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے کچھ رولز بنائے ہیں تو میں وہ فالو کرنے ہوں گے چھپ چاپ رہا کرو مجھے فالو مت کیا کرو فضول کی باتیں مجھے پسند نہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کا کوئی شاک نہیں تھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شویاں شاو شاو کو اگنور کرنے لگتا ہے یہ دیکھ شاو شاو سوچتی ہے کہ کیا پہلے میں اندھی تھی جو اس بندہ سے پیار کر بیٹھی کتنا روڑ انسان ہے یہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شویاں کے شولڈر میں تو چوڑ لگی ہوئی ہے یہ کافی ڈپریس نظر آ رہا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی دکھ بھری کہا نہیں ہوگی اصل بات کیا ہے تھوڑا صبر کرو جلدی ہی پتا چل جائے گا اسی شام شویاں شاو شاو سے کہتا ہے کہ تم میرا ویٹ مت کیا کرو مجھے دیر ہو جائے گی تم گھر چلی جاؤ یہ بات سنتے ہی شاو شاو کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے تھوڑی رکی ہوں جا رہی ہوں جا رہی ہوں سکون سے بیٹھ بائی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاو شاو کو یہ وہم ہونے لگا ہے کہ شویاں کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے وہ شویاں سے کہتی ہے کہ تم کیئر فل رہا کرو تاکہ تمہیں کوئی چوٹ نہ لگے وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے پھر سے کوئی سپنا دیکھ لیا ایسے عجیب سے باتیں مت کیا کرو وہ کہتی ہے کہ تم میری باتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے تم کبھی نہیں سمجھو گے تیرے کو بتانا بیکار ہے نیکس سین میں ہم شویاں کو کینٹین کے اندر دیکھتے ہیں باہر ورکرز کام کر رہے ہیں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے شاو شاو سوچتی ہے کہ مجھے اسے بچانا ہی پڑے گا اگر اس کو کچھ ہوا تو نقصان میرا ہے آخری بار اس کی ہیلپ کرتی ہوں شاو 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 شویاں کے اوپر گر پڑتی ہے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے پر یہ کیا شویاں کے گردن پہ تو چوٹ لگی ہوئی ہے شاو شاو سوچنے لگتی ہے کہ اسے تو کوئی چیز نہیں لگی پھر یہ کیسے انجرڈ ہو گیا ضرور اسے کوئی بولی کر رہا ہے مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا اسے دن شویاں اسکول انفرمڈی دوائی لینے جاتا ہے ڈاکٹر سائبہ اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی تب ہی شاو شاو وہاں پہ آتی ہے اور شویاں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ دوائیاں میرے پاس پڑی تھی تم یہ کھا لینا وہ کہتا ہے کہ شاو شاو اسے پوچھتی ہے کہ تم کیسے انجرڈ ہوئے شویاں کہتا ہے کہ کھیلتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ نہیں بات کچھ اور ہے کیا تم نے کسی سے فائٹ کی ہے شویاں خاموش ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں جب شویاں واپس جانے لگتا ہے تو تب ہی شاو شاو اسے روکتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ کون ہے وہ جو تمہیں بھولی کر رہا ہے بس تم مجھے بتا دو میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی اور اس رومانٹک لائن کے بعد اب ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا تو پڑے گا شویاں کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو چلو کلاس میں چلتے ہیں اور یہی پہ مووی کا فارس پارٹ اینڈ ہوتا ہے آگے کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے نیکس پارٹ ضرور دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو بیل آئیکن بھی دبا دینا